بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی سی ویڈیو جو آپ کو ہیلتھ کے ٹپس ہے اس کے لیے مفید ہے تو اس کو ایک تو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے میں نے جو موجودہ سیچویشن ہے کیونکہ مہرین کے مطابق یہ جو آوائے چلی ہیں اس سے نمی کا جتنا سا بے آوام ہیں بہت کم ہو گئے ہیں اس سے بہت سارے ہمارے دوست ہیں مجھے خود بھی چونکہ یہ مسئلہ آیا تھا جس میں نا کے اندر خوشکی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ نا کے اندر جو جلد ہے وہ پڑھنا شکل ہو جاتی ہے جس سے خون وغیرہ پیتا ہے پھر ایدر ویس کیونکہ موسم کی بھی چینج ہے تو اس میں جو جسم کے اندر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عرارت پیدا ہو جاتی ہے تو سٹیٹک چارج ہوتا ہے کرنٹ لگنے کی یعنی اس میں چانس ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہی کسی جو آئرن کی چیز ہے سیڑھی کو آتھ لگایا یا کسی ایسی جگہ پہ آتھ لگایا تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کشارٹ لگی ہے تو یہ خون کی عرارت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس سے میں چار جا جاتا ہے تو اس سے جو ہی پھر ریاکشن ہوتا ہے نیگٹیو پازیٹیو جب واپس میں ہوتے ہیں تو اس سے بندے کو شارٹ لگتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک آپ کے لیے دو طرح کی دبائے جو ہیں وہ میں خود یوٹلائز کرتا ہوں میرا یہ آزمودہ ہے تو اس میں ایک تو ناک شپایا اور دوسرا یہ سیلینیز سیلینیز جو ہے یہ رابس ہیں یہ سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے یہ جلد کو نرم کرتا ہے اور پھٹنے سے بچاتا ہے یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے اس کے دو دو کتریاں اپنے ناک میں ڈالنی ہیں اور اس کا ہے لیکن جو سب سے جو مفید چیز ہے جسے میں سمجھتا ہوں وہ جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اپکریک ہے ناک شفا ناک شفا ہے وہ ایک سو تیس روپے کا آتا ہے اور آپ نے سب سے پہلے یعنی جو تجربہ کرنا ہے وہ ناک شفا کرنا ہے یہ سیلینیز یہ سیکنڈری ہے یعنی یہ بھی اگر وہ ناک شفا آپ کو نہیں ملنا تو سیلینیز استعمال کریں ویسے آپ نے کسی بھی اکیم کی کسی بھی دکان سے اپکری کا ناک شفا لینا ہے وہ ایک سو تیس روپے کا ٹراب آتا ہے وہ انتہائی اچھا ہے وہ صرف یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دوست بھائی بہنیں بچے جن کے بھی ناکی اڈی بڑی ہوئی ہے ناکی انفیکشن جاتی نہیں ہے ناک میں نزلہ جمع رہتے ہیں سانس کے مسائل آتے ہیں تو اس کی میڈیسن خدرتی طور پر اس کا جو فرمولہ اپکری کی طرف سے ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ انتہائی مفید ہے اس میں ناکی اڈی جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو کافی جو ہے وہ اس میں ریلیکسیشن محسوس ہوگی تو انشاءاللہ میں یہ ابھی یہ ناک شفا والے ہی سامنے ہیں تو ان نلاد میں جو بھی آپ کا کہیں پرانا جو نزلہ ہے اور ناک کا جو خاص کرنا سے جو سانس والی نلییں تنگ ہو گئی ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑی بہت اس طرح کا بندے کو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت ناکو نہ نوز پیچھے سے کھینچتا ہے اور اس طرح کا ایشو آ رہا ہوتا ہے جیسے سانس کا ایشو ہے تو اس میں یہ انتہائی مفید ہے انتہائی مفید ہے اس کو صرف استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نہ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیچگی لینی ہے اس میں ایک کپ پانی کا ڈال دینا جب آپ اس کو ایک کپ پانی ڈالیں گے تو اس کو تھوڑی دیر کے رہنے دینا ہے جو ہی وہ کھولنے لگتا ہے یعنی دیکھیں آپ کو یہ ابھی میں نے چھوٹا گرم کیا اور یہ پانی اس میں ڈالتے ہیں پانی ڈالا اور انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے یہ گرم ہو جائے گا ہے اس گرم پانی کو پھر اسی طرح آپ نے واپس جو ہی یہ تھوڑا سا کھولنا شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ نہیں لگتا ہے یہ اس کو ایک منٹ تو چاہیے کیونکہ صرف ایک کپ پانی ہے تو اس کو پھر واپس یہ ہو گیا تو ابھی اس کو کپ میں ڈالتے ہیں کپ میں ڈالا یہ بہترین ہے اب اس کو جو ناک شفا ہے بغیر ڈار کے وہ باٹل چونکہ ربڑ کی ہوتی ہے پلاسٹکی اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں پانی گرم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس میں جو ایسا لکٹ ہے کہ وہ جمع ہوگا ہوتا ہے اب اس کو انشاءاللہ ایک تو یہ گرم ہو جاتا ہے یہ کوسا کوسا یعنی جو ہلکا سے نیم گرم جس کو کہتے ہیں بہترین ہے آپ ناک میں دو دو کترے دو دو کترے صبح ڈالیں دوپیر کو ڈالیں اور رات سوتے وقت ڈالیں میں کنفرم کہتا ہوں کہ آپ کا ایک تو یہ کہیں جن بچوں کی نکسیر آتی ہے ایسا مسئلہ ہوتا ہے نسے اندر سے پھٹ جاتی ہیں لٹ آتا ہے وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا نزلہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور جو مین آپ کی ہڈی ہے اس کو بڑا فرق پڑے گا اس کو انشاءاللہ جو ہڈی کی بھی آساس ہے اور جو ناک کی نالیوں ہوتی ہیں جن میں نزلہ جمع ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ آساس ریلیکس کرے گا اور نالی کو گھول دے گا اس کو آپ کر کے تو دیکھیں یہ ایک تو بڑا مزے کا سکون کا لگتا ہے تھنڈا محسوس ہوتا ہے اور فائدہ اس کا بہت ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس ٹوٹکے کو عزمائیں گے بھی انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے فائدہ بھی دے گا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چھوں گا اور یہ اس کے اندر جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی پڑھ لینا ہے ڈیٹیل سے اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ہے اور یہ زیادہ مہنگہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اتحاد ہمیں کرنی چاہیے آج کل کی موسم میں یہ بہت ایکارہ منوسکہ ہے اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ایکسپیرینس انفو چینل کو یاد رکھیں